کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سمپل کوٹن ٹی شیٹ بنانے میں ستائی سو لیٹرز تک پانی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ قریب دھائی سال تک ایک انسان کی پانی پینے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور اتنا پانی استعمال کرنے کے بعد بھی گلوبالی ہر سال فائیو ہنڈرڈ بلین ڈالرز کے کپڑے ضائع کر دیے جاتے ہیں دوستو ہم ضرورت سے کہیں زیادہ کپڑے کیوں خرید رہے ہیں ان کپڑوں کی ریسائکلنگ اور ان کے دنیا بھر میں کیا ایفیٹس ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھر میں چیچے زیاد ہم ایسی تمر بھیجشو واقوی مساکات کرنے کے دنیا جاتے ہیں 70 بلاد گا forms کڑے معنی backات کے دنیا بھر required چیش ریسی تک کو ره کرد کڑے کا اقافت نگا مجل قررت بھر اس کرنے بھر condition آپ ک Chocolate میکنی اسکتی کے لئے کوyard سفت کر프룠 نوستینا گنام آج کل ہم ضرورت سے کئی زیادہ کپڑے خرید رہے ہیں جیسے کچھ دیر کے لیے ہم اپنے وارڈروپ کے بارے میں سوچیں تو ان میں سے بہت کپڑے ایسے ہوں گے جو ہم نے خود اپنی پسند سے خریدے ہوں گے لیکن ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ کبھی استعمال تک نہیں کیے کپڑے ہونے کے باوجود ہم اور نئے کپڑے خریدے جا رہے ہیں اور انٹرسنگلی ہم نے آج تک کبھی خود نہیں سوچا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک طرح کی سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن ہے جسے آج ہم ٹرینڈ کے نام سے جانتے ہیں فور اگزمپل ہم ایک سوٹ خریدتے ہیں کچھ دن اسے پہنتے ہیں اس کے بعد برینڈز ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوز کرتے ہیں پھر ہم اسے چھوڑ کر نئے ٹرینڈ کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں اسی موڈل پر کام کر کے برینڈز لاکھوں ڈالرز جنریٹ کرتے ہیں اور اگر یہ برینڈز مختلف ٹرینڈز انٹروڈیوز نہ کریں تو ان کی سیلز میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ آج ہر انسان اچھا دکھنا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ ہر آنے والے نئے ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ برینڈز اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے سیلیبرٹیز کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں ان سے صرف نیو آرائیولز کی ایڈ کروانے کے لئے جیسے پوما نے انڈین کرکٹر ویرات کولی کے ساتھ آٹھ سال کے لئے ایک سو دس کروڑ انڈین روپے میں کنٹریکٹ کیا کہ کولی آٹھ سال تک پوما کی ایڈز کریں گے اسے پروموٹ کریں گے اس کے علاوہ نائکی نے فیمس فوٹبال پلیئر کرسٹینو رونالڈو کے ساتھ چوپس ملین ڈالرز پر یئر لائف ٹائم کنٹریکٹ کیا ہے یعنی رونالڈو کو ہر سال چوپس ملین ڈالرز نائکی پے کرے گا صرف ان کی ایڈز کرنے کے لئے یعنی اتنے پیسے پے کرتے ہیں یہ برینڈز اپنی پروموشن کے لئے لوگ یہ ایڈز دیکھتے ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور کپڑے ہونے کے باوجود اور نئے کپڑے خریدنے لگتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ جو ہمارے پاس فالتو کپڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم پھینک دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوگا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں دنیا کے کسی حصے میں کہیں نہ کہیں ریسائیکل کیا جا رہا ہوگا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کپڑوں کو ریسائیکل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے زدہ در کپڑوں کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر زمین میں دبا دیا جاتا ہے یہ باقی راو میٹیریلز جیسے پلاسٹک ریسائیکلنگ کی طرح کا آسان کام نہیں ہے کیونکہ پلاسٹک اوپر سے لے کر نیچے تک سارا پلاسٹک ہی ہے اسے میلٹ کر کے دوبارہ سے یوز کیا جا سکتا ہے جبکہ کپڑوں کے کیس میں ایسا نہیں ہے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ان کا فیبرک کئی فائبر سے بنایا جاتا ہے ساتھ کے ساتھ میٹیلز، پلاسٹک اور یارنز کے بڑے کمپلیکس کامبینیشنز موجود ہوتے ہیں جن کو اگر ہیومن ریسورس کے ذریعے الائدہ کیا جائے تو اچھی خاصی لیبر ٹائم اور پیسے خرچ ہوں گے لیکن یورپین ریسورچرز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ٹیکنیک بنایا جائے جس کا استعمال کر کے ہائپر سپیکٹرل کیمرہ کے ذریعے لائٹ کو ہیومن ویجن لیمٹ سے زیادہ دور تک دیکھا جا سکے جس کے استعمال سے ان فیبرکس کی ٹائپس کو ایزیلی ڈیفرنشیئٹ کر کے الائدہ کیا جائے اور اس کے بعد ان فیبرکس سے ان کی ڈائز ان کے سارے کلرز ختم کیا جائے اور اگر کلاوس ریسائکلنگ کے لیے کوئی میتھرڈ انٹروڈیوس نہ کیا گیا تو ہر سال صرف ایک فائبر کی ٹائپ بنانے میں ہی لاکھوں بیرل کروڈ آئل استعمال ہوگا لیکن ابھی تک ریسائکلنگ کی ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی گئی اسی لئے صرف ایک پرسنٹ کپڑے ریسائکل ہوتے ہیں باقی کے نائنٹی نائن پرسنٹ میں سے کچھ تو ہم خود ہی گھروں کی صفائی کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں کچھ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں اور باقی سب ضائع ہر سال قریب 90 ملین ٹنز کپڑے ایسے ہی کچھرے میں پھینک دیے جاتے ہیں ہر سال یہ کچھرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس پکچر کو دیکھیں دیکھنے میں یہ ایک ویڈیو گیم کا میپ لگ رہا ہے لیکن یہ سیٹلائٹ سے لی گئی ایمیج ہے چلی کے ایٹا کامر ڈیزرٹ کی نیچے لیفٹ میں یہ سارا شہر ہے اور اسی فاسٹ فیشن کی وجہ سے قریب 49 ہزار ٹن کپڑوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں چلی دیش اور جب ان ضائع کیے گئے کپڑوں کو جلایا جاتا ہے تو بہت سی گرین ہاؤس گیسز ایمیٹ ہوتی ہیں اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آئل اور گیس کے بعد فیشن انڈسٹری تھرڈ موش پولیوٹنگ انڈسٹری ہے یہ کے لئے ہی 10% گرین ہاؤس گیسز ایمیٹ کرتی ہے ہر سال 1.2 بلین ٹن کاربن ڈائوکسیڈ ریلیز کرتی ہے جو کہ میری ٹائم شیپنگ اور انٹرنیشنل فلائٹس دونوں کے امیشن سے کئی زیادہ ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کے ویسٹ وارٹر کی 20% پروڈکشن اس ایک انڈسٹری سے ہوتی ہے اور اس سب کی وجہ سے کلائمیٹ چینج پر بھی کافی افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو کلائمیٹ چینج پر ایک 40% چائنہ اور یونیٹیڈ سٹیٹس بناتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکسٹائلز انہی دونوں ملکوں میں پائی جاتی ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ فیشن انڈسٹری دنیا کی سیکنڈ موسٹ وارٹر انٹرنسیو انڈسٹری ہے یونیٹیڈ نیشن انویرمنٹ پروگرام کے مطابق جینز کا صرف ایک پیر بنانے میں قریب 3781 لیٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے جہاں دنیا میں 2.7 بلین لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں وہیں دوسری طرف فیشن انڈسٹریز ہر سال 79 بلین کیوبک میٹرز تک پانی استعمال کرتی ہے سال 2000 میں 50 بلین نئے گارمنٹس بنائے گے اور 2020 تک یہ 100 بلین تک جا پہنچے ایک عام انسان آج پہلے سے 60% زیادہ کپڑے خرید رہا ہے ہر سال یہ پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے جس سے زمین میں وارٹر لیولز میں بھی ڈروپ دیکھنے کو مل رہا ہے گارڈین کی ایک ریپورٹ کے مطابق ویسٹ وارٹر کو دیکھتے سال 2030 تک گلوبالی فریش وارٹر کی ڈیمانڈ اس کی سپرائی سے 40% تک بڑھ جائے گی قطر پاکستان ایجپٹ انڈیا اور لبنان جیسے کئی ملک جو پہلے ہی وارٹر شورٹیج کا سامنا کر رہے ہیں یہاں پانی کو لے کر حالات اور خراب ہوں گے دوستو وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب میں کپڑے خریدنے کا جنون اور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اگر اسے کم نہ کیا گیا تو آہستہ آہستہ پانی کی کمی پولوشن اور کلائمیٹ چینج اور تیزی سے بڑھنے لگیں گے جہاں پر ہم سب کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ کپڑوں کو زائع کرنے کے بجائے اپنے آس پاس کسی غریب کو دے دیں یا پھر کسی ویل فیر ارگنائزیشن میں ڈونیٹ کر دیں لیکن اگر آپ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے تو صرف 3 آرز کو فالو کر کے اسے کم کیا جا سکتا ہے یعنی ریڈیوس ری ویر اور ری پرپس ریڈیوس یعنی کم کریں شاپنگ کو جتنی ہماری ضرورت ہے صرف اتنے ہی اچھی کوالیٹی کے کپڑے خریدیں فاسٹ فیشن سے بلکل دور رہیں ری ویر بار بار کپڑے کو پہنیں اسے استعمال میں لائیں صرف دو چار دفعہ پہن کر اسے ضائع مت کریں اور آخر میں ری پرپس یعنی اگر کپڑے کی لائف پوری ہو گئی ہے تو اسے نئے پرپس کے لئے یوز کیا جائے گھر کے کاموں میں استعمال میں لائے جائے اس سے انڈسٹری کے سارے افیکٹس ختم تو نہیں ہوں گے لیکن جس تیزی سے یہ بڑھ رہے ہیں ان کی سپیڈ کافی حد تک کم کی جا سکتی ہے آپ کی کیا راہ ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا یہ ٹوپک باقی ویڈیو سے ذرا ہٹ کے ہے